بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد پھر انام و کرام سے نوازنے کا سلسلہ جاری ہو گیا اور اس سلسلے میں ایک جو انام کا اعلان تھا وہ وزیراعظم صاحب کی طرف سے بھی کیا گیا کہا یہ کہ ایک کروڑ فی کھلاڑی اور پچاس لاکھ معاون عملے کو دیا جائے گا ایسے میں قل رقم تقریباً بنی اکیس کروڑ پچاس لاکھ کے قریب اب اس رقم کا کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے بندوبست تو کرنا تھا اور بندوبست جہاں سے کرنے لگے ہیں کیا وہاں سے وہ اس ادارے سے یا اس وزارت سے لوگ خوش بھی ہیں یا نہیں ہے اس حوال سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز بہت شکریہ راو صاحب آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب اینلسٹ بہت شکریہ سوہیل صاحب آپ نے جوئن کیا سوہیل صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں ایک کس کروڑ پچاس لاکھ روپے کھلاڑیوں کو دینا ہے اس کا بندوبست کرنا ہے بہت ساری جگہ پر ہم لوگوں کو ہ سرنی آتے ادھر کیسے بندوبست کریں ہیں پاکستانی ٹیم نے جو بھارت کے خلاف مارکہ سر انجام دیا چیمپنن ٹوفی جیت کر پاکستانی ٹیم واپس وطن واپس پہنچی تو اس کے جو خوشیاں اس کو جو سیلیبریشن ہے وہ ابھی تک جاری ہے تو اس کے بعد مختلف شخصیات کی جانب سے آہ کرکی قومی کرکی ٹیم کی کپتان سمیت کھلاڑیوں کے لیے آہ انعامات کا اعلان کیا گیا تو اس کے بعد پرائیم نیسٹر کو بھی خیال آیا اگر تو بیرون مل تھے کہ آہ فیڈل گورنمنٹ کی جانب سے بھی آہ قومی کرکی ٹیم کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے انہیں انعام ملنا چاہیے ایک بڑا بڑی انہوں نے تاریخ رکم کی ہے جس کے بعد پرائیم نیسٹر نے یہ اعلان کیا تھا کہ آہ جو اس ٹیم کے کھلاڑی تھے پندرہ کھلاڑی ہیں انہیں ایک کروڑ پہ جبکہ جو ماون عملہ ہے جو آہ اس کے اندر باقی آفیشلز ہیں تیرہ ہیں وہ آہ انہیں فیکس پچاس لاکھ روپے بطور ان نام دیا جائے گا یہ کل رکم بنتی ہے اکیس کروڑ پچاس لاکھ روپے پرائیم نیسٹر کے پرنسپل سیکٹی فواد نفاظ صاحب نے ایک ڈریکٹیو اشیو کیا وزارت بینہ صبحی رابطہ کو اور اس کے ساتھ وزارت خزانہ کو آہ ان کو کہا گیا کہ آپ اس کو فوری طور پر اس رکم کا انتظام کیجئے چونکہ پرائیم نیسٹر صاحب نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے اور پانچ جولائی کو پرائیم نیسٹر ہاؤس کے اندر ایک بڑی پوروکار تقریب ہوگی اور پرائیم نیسٹر صاحب خود ان کو ہر چیک ہر کھلاڑی کو خود وہ چیک دیں گے تو لہٰذا اس رکم کا احتمام بھی کیا جائے اور چیک بھی تیار کی جائے ہر کھلاڑی کے نام کے لحاظ سے اب وزارت بینہ صبحی رابطہ کے پاس عمومی طور پر چونکہ کھلوں کا یہی وزارت سارا نظام دیکھتی ہے تو یہ روہ مالے سال ختم ہو رہے تو ان کے پاس فنڈز نہیں تھے تو یہ ہدایت جاری کی گئے کیونکہ دینی قومی کھلاڑیوں کو یہ رکم اناؤسمنٹ تو پرائیم نیسٹر نے کی ہے لیکن یہ پبلک منی سے جانی ہے قومی خزانے سے رکم جانی ہے تو وزارت خزانہ سے کہا گیا کہ وزارت بینہ صبحی رابطہ سے کہا گیا کہ وزارت خزانہ سے رابطہ کیجئے اور سپلیمنٹی گرانڈ جاری کروا کے ان چیکس کا احتمام کیجئے اس لیے ان کے پاس اپنے فنڈز نہیں ہیں روہ مالی سال کلوز ہونے جارہا ہے تقریب ہونی ہے پانچ جولائی کو اس کے بعد درمیان میں عید کی چھٹیاں بھی ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ روہ مالی سال ہم اپنا کلوز کر چکے ہیں اگر سپلیمنٹی گرانڈ جب آپ اصولی طور پر لیتے ہیں تو اس کی جو روہ مالی سال جاری ہوتا ہے اس میں آپ نے کوئی نیا منصوبہ کوئی نیا کام کرنے ہے تو اس کے لیے آپ سپلیمنٹی گرانڈ لیتے ہیں جو کہ الٹی میٹلی روہ مالی سال جو کلوز ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا سارا حسابتہ برابر ہو جاتا ہے اب آپ نے سپلیمنٹی گرانڈ کہا گیا کہ ابھی آپ لے لیجئے اور یہ جو چیکس کی تیاری ہونی ہے اور جو ڈسٹیبیشن ہونی ہے وہ پانچ جولائی کو جا کے ہونی ہے تو وزارت بینہ صوبائی رابطہ کے ان کے آفیسر ہیں ٹیپو محبت خان صاحب ایڈیشنل سیکٹی ہیں انہوں نے بھی کچھ اعتراض کیا کہ ہمارے لیے بعد میں مسائل بنیں گے پرائمسٹر ہاؤس اور وزارت خزانہ کو ڈریکٹ یہ معاملہ دیکھ لینے چاہیے تھا رقم کا اجراع کا معاملہ تھا تو درمیان میں چونکہ کوئی وزیر بینہ صوبائی رابطہ کا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے یا تو چیکس انہوں نے دینے ہوتے وزارت کی جانب سے ہوتے تو شاید ان کا کچھ رول بنتا بھی تھا بہرحال اب یہ معاملہ جاری ہے اور وزارت خزانہ کا الٹی میٹلی ایک ہم جاری کرنی پڑے گی اور وزارت بینہ صوبائی رابطہ کے اثران کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو لیٹر جاری کیا ہے یہ فواد انفواد صاحب نے کیا یہ وہی فواد انفواد ہیں جنہوں نے ڈی جی سپورٹس بورڈ اختر گنجیرہ کو ہٹا دیا تھا اور آلٹی میٹلی فیڈل منسٹر کو ریزائن کرنا پڑا تھا تو انہیں بھی چاہیے کہ معاملے کے جو نیٹی گریٹیز ہم کو دور کرنا چاہیے قومی ٹیم نے ایک بڑی نئی تاریخ رکم کی ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ یہ جیسے کہ نئی نئے خبریں اندر سے نکلیں کہ یہ معاملہ رنگیا ہے پیسوں کے انتظام نہیں ہو پارا یا پرائیم نسٹر کو پانچ جولائی کی بجائے اس طریقے کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے تو اس نیٹی گریٹیز میں جانے کی بجائے اگر قومی خزانے سے رکم جانی ہے تو ادا کیجئے تاکہ ٹائم کے اوپر رسپیکٹیبل طریقے سے یہ سرمنی ہو جائے دوسری بات یہ کہ ہم نے مختلف شخصیات نے انہوں نے ذاتی طور کے اوپر قومی کے ٹیم کو انعامات سے نواز ہے پرائیم نسٹر صاحب کو بھی ان کے بیٹے حسین نواز سلانہ کروڑوں روپے بھیجواتے ہیں لندن سے اگر پرائیم نسٹر صاحب نے اتنی بڑی اگر پاکستانی ٹیم نے اچیومنٹ کی ہے اور انہیں خوشی بھی ہے اور انہیں کروڑوں روپے بار سے ان کے بیٹے بھیجواتے بھی ہیں اور ان کے باقی تو ان کے تمام اخرجات سرکاری طور پر چل رہے ہوتے ہیں تو اگر پرائیم نسٹر صاحب راہ صاحب یہ انعامات کرتے ہیں کہ قومی ٹیم کو جو انعامات دیے جائیں گے بھارت کی ٹیم کو رائے ہو اپنے ذاتی اپنے اکاؤنٹ سے دیں گے تو کیسا ہوتا ہے ایک نئی طریق رقم ہوتی یقینہ ٹھیک ہے اچھا راہ صاحب ویسے تو ایسا ہوتا نہیں ہے اور ہو جائے تو بڑی عجیب و غریب سی بات ہو جائے گی لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہی اکیس کروڑ روپے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی بھی طریقے سے قومی ٹیم نے کچھ کم کارنامہ سر انجام دیا ہے لیکن ہماری ضروریات بہت زیادہ ہیں پریورٹیز بہت زیادہ ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کسی اور جگہ پر بھی استعمال ہو سکتا تھا نہیں بلکل ہو سکتا تھا لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے انکریجنگ آپ کی ٹیم نے پرفارم کیا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے حساب سے پیسوں کی صورت میں بھی کرنا چاہیے ویسے بھی پوری قوم سپورٹ کر رہی ہے ان کو جس طرح کا استقبال ان کا ہوا کارنامہ بھی بہت بڑا سر انجام دیا ہے یہ ہے کہ جب بہت قوم کی توقعات بلکل ماند پڑ چکی تھی اور بہت مایوسی ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ پرفارم کیا اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بہت بڑی بائنڈنگ فورس ہے کرکٹ ایز ای سپورٹ پاکستان کے اندر سپورٹ کوئی بھی ہو لیکن کرکٹ پرنڈکولرلی کسی زمانے میں حقی ہوتی تھی اس طرح سے لیکن یہ بہت بڑی بائنڈنگ فورس ہے آپ دیکھیں اس کے بعد سے جس طرح سے لوگ اکٹھے ہوئے جس طرح سے لوگوں نے اس پہ کسی بھی کوئی تقسیم آپ کو کسی جگہ پہ صوبے میں جگہ پہ چہر میں کسی زبان کی بنیاد پہ شکل کی بنیاد پہ ایریا کی بنیاد پہ کوئی تقسیم آپ کو نظر نہیں تو یہ ایک بہت بڑی بائنڈنگ فورس ہے میرا خیال ہے انکریج کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ جو چکربازی ہو رہی ہے اس میں بنیادی طور پہ میں تو چکربازی اس کو کہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں بین و صوبائی رابطہ کی جو وزارت اس کو کہہ رہے ہیں پرائم میسٹر اپنے فنڈ سے دے سکتے ہیں پرائم میسٹر ہاؤس کے فنڈ سے دیا جا سکتا ہے وزارت خزانہ ویسے ایشو کر سکتی ہے اس کو as a special case بورڈ کو کہہ سکتے ہیں کہ جی بورڈ آپ اس کو ایکسٹلی یعنی کہ راستر میں آئیڈ کرنا جو تو نیکر نے سوال کینا بڑا ویلیڈ کا کوئسٹن تھا پرائم میسٹر صاحب پی سی بی کے پیٹرن ان چیف ہیں اور پی سی بی کے پاس اربعوں روپے کے فنڈز موجود ہوتے ہیں آپ کو یہ رقم کسی بھی اور جگہ پہ بہتر طور پہ استعمال کر سکتا ہے پی سی بی سے یہ رقم لیتے ہیں اور وہی رقم بطور کھرانیوں کو آپ انعام دلتے ہیں اسی چیمپین سرافی میں ٹونٹی ملینڈ ڈالر ملے ہیں انعام کے طور پہ تقریباً 23 کروڑ اوپے بنتے ہیں تو آپ وہ کہیں کہ کھلاڑیوں کو ہم دے رہے ہیں کھلاڑیوں نے جیتا ہے ان کا حصہ تحق بند ہے تو یہ چکربازی کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بہت سیریز ہے لیکن میں ایک اور بات ضرور کرنا چاہوں گا پاکستان میں سپورٹس کے حوالے سے اوورال جو سیچویشن ہے وہ بہت بلیک کہلیں کہ بہت خراب ہے سیچویشن کسی زمانے تحصیل زلہ کے لیول پہ ایکٹیوڈیز ہوتی تھیں سپورٹس کی ہر قسم کی سپورٹس ہوتی تھی ٹورنمنٹس ہوتے تھے یہ تقریباً سپٹمبر اکٹوبر میں یا مارچ میں جب امتحان ختم ہوتے اس کے فوراً بعد ہوتے تھے یا پھر کرمی کی چھوٹیوں ختم ہونے کے تھوڑا سب موسم پہ تہتا تھا ہر قسم کی سپورٹس ہوتے بڑی ایکٹیوٹی ہوتی تھی ہر جگہ کے اوپر اور میلے وغیرہ لگتے تھے انامات ہوتے تھے پھر ڈسٹرک لیول پہ ٹورنمنٹ پہ ڈوین لیول پہ ٹیمیں جیت کے آتی تھیں وہ بلکل مفقود ہو چکے ختم ہو چکے دوسرا ہے صرف کرکٹ رہ گی ہمارے ہاں جو بہت کھیلی جاتی ہے گلیو محلوز رکو کھیلی جاتی ہے حاکی کے آپ کے پاس بہت اچھا انفرسٹرکچر موجود ہے آپ بلکل توجہوں نہیں دے رہے ہیں فوٹبال کے اوپر انٹرنیشنلی آپ کو اتنی سپورٹ مل چکی ہے پیسہ مل چکا ہے جو کہ لوگ یہاں پہ کھا رہے ہیں فوٹبال ایکسپورٹ ادھر سے ہی ہوتا ہے ہوتا ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ ٹیلنٹ بھی ہے جی ٹیلنٹ بھی ہے لیاری سکھ علاقے کے اندر لیاری جی آپ نے دیکھا باقی بھی فیصلہ باد میں رہا ہوں میں ان علاقوں میں لوگ فوٹبال اتنا شوق سے کھیلتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے پلیئر ہے اس میں کوئی شک نہیں بہت اچھے اچھے پلیئر ہے ہمارے ٹیچر ہوتے تھے کالیج کے زمانے میں ایٹیز میں وہ یہ جو بنانا کے جس کو کہتے ہیں وہ سونگ کرتے تھے کورنر کے کو کہ وہ اسی طرح گول میں آتی تھی گھوم کے تو وہ ان کو کسی نے سکھایا نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ ٹیلنٹ ہے بہت زیادہ ہے بڑے اچھے پلیئر موجود ہیں ان کے کرنے کی ضرورت ہے باقی سپورٹس کو اسی طرح سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ اس پہ انویسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ آپ کے اوورال جو سیچویشن ہے اس وقت جو معاشرے میں جس قسم کی تناؤں کی قیفیت رہتی ہے ٹیررزم ایکٹ کی وجہ سے معاشی حالات کی وجہ سے یہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے صحت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے جس نے سپورٹس فسیلیٹیز اور وہ سپورٹس جن میں ہم نے بڑی کارکردگی دکھائی ہے سکوش ہے دنیا پہ رول کی ہے ہم نے حقیقت دنیا پہ رول کی ہے کرکٹ میں کی ہے تو ہم ان کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ہر قسم کی سپورٹس کو کرنا چاہیے لیکن پرٹیکلالی ایسی سپورٹس جس میں لوگوں کا اپنا انٹرسٹ بھی ہے انٹرسٹ تو بہت سارے سپورٹس میں کرم ہے ہی نہیں کوئی جیت کر آئے تو ان کو ریسیب کرنے تک نہیں جایا جاتا نیکہ آپ فی کہہ رہی ہیں اب چلیں باقی سپورٹس فوٹبال کے اپنے بات کی چلیں ٹھیک ہے نیشنل لیول کے پر اس طرح ہم پلے نہیں کرتے ہاکی کی بات کر لیتے ہیں ہاکی کا اتنا برا وہاں پہ وہاں پہ اس کے حالت ہے جس دن ہم نے وہاں پہ بھارت کو ہم نے وہاں پہ چاروں شانے چت کی ہے کرکٹ کے میدان کے اندر اسی دن ہم بہارت سے ہاکی کا میچ بری طرح سے ہارے تو کرکٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں ہاکی کے اوپر بھی فوٹبال کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے ہاکی کا بہت ٹیلنٹ موجود ہے لیکن اس کے اوپر حکومتی سرپرستی اور توجہ اس طریقے سے نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ایک نام تھا پاکستان کا کرکٹ کے اندر تقریباً وہ ختم ہونے کے قریب ہے ٹھیک ہے چلیے یہ تو سپورٹس کی بات ہو گئی باہر کے ممالک کے اندر سپورٹس کی بیسز کے اوپر سکولرشپ ملا کرتی ہے ایوی لیگ جیسی یونیورسٹیز کے اندر بچوں کو بھیجا جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ سپورٹس میں بہتر ہیں ایڈوکیشن ایک طرف سپورٹس بھی اتنی اہمیت کے حامل ہے بلخصوص ایسے ٹائم پر جس ٹائم پر پاکستانی ایک عام نوجوان ذہنی دباؤ کا شکار ہے اس کو ایک آوٹلٹ چاہیے اور سپورٹ ایک بہت اچھی آوٹلٹ بن سکتا ہے اس کو سپورٹ کرنے کی بے شک ضرورت ہے اگلے ٹاپک کی طرف وڑتے ہیں اور سپورٹ تو ریلوے کو بھی کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کیونکہ سپورٹ کے بغیر اس ادارے کا چلنا بڑا مشکل ہے لیکن حال یہ دیکھئے کہ ریلوے کی ارازی پہ جگہ جگہ شہر شہر قبضہ ہوا ہوا ہے اور یہ قبضہ مافیا سے جان چھوڑانا مشکل ہوا ہے بہاولپور کے اندر بھی اسی طرح کا معاملہ ہے سوہل صاحب بلکل اس طرح کا معاملہ ہے اور یہ بہت خیران کن طور پر ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کے اندر ایک بڑا سکیم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں وہاں پر ایک ہاؤزنگ سوسائٹی بنی ہے ڈی ایچے نے وہاں پر بنائے اور وہ تقریباً اب سیل ہو چکی ہے ریلوے کی وہاں پر چونتی سے ایک ارازی تھی بڑی قیمتی ارازی تھی اور یہ ارازی اس جگہ پہ تھی جہاں سے ریلوے کا جو ایکزسٹنگ ٹریک ہے وہ وہی سے گزرتی ہے وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو اپنی ہاؤزنگ سوسائٹی کا پلین بنائے اس کے اندر بھی زمین چاہیے بڑے حیران کن طور کے پر پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے شباشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وزارتے ریلوے کے اندر خاجہ صاحب رفک صاحب ہیں بہت ایکٹیولی چیزوں کو پرسو کرتے ہیں وہاں پر انہوں نے ایفٹ کی سمری موووی وزیرالہ پنجاب کو کہ یہ اجازہ دی جائے یہ چونتی سے ارازی ہے وہ تقریباً نوے سال کے لیے ڈی ایچے کو لیز پر دی جائے تقریباً فروخت کرنے کے مترادیف ہی تھا سمری چیف سیکٹری نے مووو کی چیف منسٹر کو اور اس کے بعد جب پتا چلا کہ یہ معاملہ ہو نہیں سکتا یہ تو پوسیبل نہیں ہے ایکنومیکل بھی فیزیبل نہیں ہے پاکستان ریلوے کے لیے بھی اور ریلوے کے لوگ اس وقت کو اس کی مخالفت بھی کر رہے تھے لیکن چونکہ پلان بناوا تھا کچھ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنا تھا سمری بھی ڈراؤ کی گئی وزیرالہ پنجاب سے شبا شیف صاحب سے اس کے بعد بلو بھاور پور کے ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے یہ اجازت دی اور اس کے بعد ریلوے کی چونتی سے کڑ قیمتی عرضی ڈی ایچے کو لیز پر دے دی گئی نوے سال کے لیے اب اس کے بعد جب پاکستان ریلوے اور نے معاملہ کو اٹھایا اور احتجاج کیا کہ یہ تو بہت ہمارے لیے نقابل اطلافی نقصان پہنچے گا یہ زمین کسی صورت نہیں دی جا سکتی تو پھر خاجہ صاحب رفیق صاحب نے ہدایات کی اور پاکستان ریلوے نے ڈی ایچے کے خلاف ایک سیول عدالت کے اندر ایک مقدمہ دائر کر دیا اب وہ مقدمہ جاری ہے ابھی تک اس کا کچھ ہوا نہیں ابھی تک اب ریلوے حکام نے یہ بتایا ہے کہ اگر ہم یہ زمین واپس نہیں لیتے تو ہمیں پھر ایک سو چالیس کلومیٹر کا ریلوے کا نیا ٹریک بچھانا پڑے گا ٹھیک ہے ساڑے چار سے پانچ ارہو کے اس کے پر لاغت آئے گی ٹوٹل ہمیں اس کو وہاں سے ڈائی ورڈ کرنا پڑے گا ایک تو یہ ایشو آگ ہے دوسری جانبی ہے کہ یہ ایشو آگ ہے جو ہم مٹیاری سے لاہور چینی کمپنی ٹرانسومیشن لائن تعمیر کر رہی ہے جو ہم دو ہزار اٹھارہ کے اندر چاہتے ہیں کہ ہر صورت مکمل ہو دو اشاری ایک ارب ڈالر کا وہ پروجیکٹ ہے اس کے جو فیزیبلیٹی بنی تھی اس کے جو پول تھے جو ریلوے کی رازی تھی اس کے اندر لگنے تھے یہی سے اس نے گزرنا تھا اب جو لینڈ ہے وہ ہاؤزنگ سوسائٹی کے پاس چلی گئی ہے تو وہ کسی صورت اجازہ دینے کو تیار نہیں ہے پرائم میسٹر صاحب کو بھی انفارم کیا گیا ہے کہ وہ منصوبہ ٹرانسومیشن لائن کا تین سے چار بانٹی لے بھی ہوگا اس کی لاغت میں بھی اضافہ آئے گا چونکہ چونتی سیکر جو ارازی تھی اس کے اندر اب ایک پول بھی اینٹی ڈی سی کا نہیں لگ سکتا چینی کمپنی کی توسط سے اور وہ منصوبہ بہت امپورٹن ہے چونکہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر ہم نے اس منصوبے سے چار ہزار میگا وارڈ بجلی ہم نے وہاں سے ٹرانسومیٹ کرنی ہے ایک پرابلم یہ بھی آگئے معاملہ سیول کورٹ کے اندر خاجہ ساد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے کو ہر جوڈیشری کے پاس لے کے جائیں گے تاکہ یہ سال ہو جائے وہاں پر یہ ارازی خاجہ ساد رفیق صاحب کو انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کی تھی بڑے پیمانے کے اوپر ملک بھر کے اندر اس کی فروغ کا سلسلہ جاری ہوا لوگوں نے وہاں پر پلورز خریدے وہ زمین بھک چکی ہے مختلف سارفین کو مطلب آپ نے پورا جس ٹائم کے اوپر آپ کو روکنا چاہتا آپ نے نہیں روکا اب ریلوے کا ٹریک منتقل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں بجلی کے وہاں پر آئی ٹرانسومیشن کے وہاں پر ٹاور نہیں لگ سکتے ریلوے کا ٹریک منتقل کرنا پڑے گا اب اس کو یہ اٹھائیں گے ہائر جو دوشری کے اندر اور ایک اور پرابلم کے ساتھ ریلوے ملازمین کے لئے کا اچھی خبر یہ بھی ہے کہ وزارت ریلوے نے ایک سمری تیار کی ہے جو ریلوے ٹرین ڈرائیور ہے ان کی سبت مہانہ تنخواہ ہے وہ ستر ہزار پے کہتے ہیں کہ ان کی تنخواہ کام ہے اکثر وہ اس کے اندر کرپشن کرتے ہیں فیول چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں مبلائل کے اندر وہ گڑ بڑ کرتے ہیں اب ان کی تنخواہ مہانہ ایک لاکھ رپے کرنے کی معاملہ زیر غور ہے اور عید کے بعد ریلوے کے ڈرائیور کو یہ بتایا جائے گے کہ ان کی تنخواہیں بڑھا دی گئیں چلی یہ اچھی خبر تو ایک طرف دوسری خبر کی طرف ذرا آتے ہیں یہ اتنے کروڑوں کی آرازی جو ہے یہ چونتے سیکر آرازی کچھ چھوٹی آرازی نہیں ہے راو صاحب ایک جگہ ہم لاہور میں دیکھتے ہیں کلپ بنا ہوا ہے بڑا اس کے اوپر بھی واولہ مچایا گیا لیکن اس کے بعد پھر معاملہ تھم گیا کوئی اب اس کے اوپر شور کرتے ہوئے ریلوے ہم لوگوں کو اس طرح نظر نہیں آتا اب یہ بہاولپور کی طرف آجائیے یہاں آرازی بگ گئی آپ الٹا یہ کہ آپ اس کو پروپرلی پرسو کریں آپ ٹریک کو تبدیل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں میٹیاری کی جو ٹرانسپیشن لائن ہے اس کا وے تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ کو تو فوری طور پر کورٹ میں جا کر اس کو بہت وہیمنٹلی پرسو کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے لیکن کون کرے گا یہ تو دو ٹکے کی خاطر یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کسی نے چار پیسے کھائے ہوں گے اس میں سے کر کے یہ سارا کام کر کے پتہ گورنمنٹ کو اس وقت چلا ہوگا یا ریلوے کو جب وہ سارا کام ہو چکا ہوگا کہ انہوں نے منیج کر لیا ہوگا نیچے سے جس طرح سے بھی کر کے لیکن یہ اس میں سب سے حیرت انگیز بات یہ کہ آپ کی مین ٹریک کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور آپ اس کو دے رہے ہیں یہ کسی نے نہیں سوچا کہ یہاں سے ٹرین بھی گزرتی ہوگی ماضی میں قائد کبھی آسان ہی ہو تو کل کو یہ ہم جائیں پرنڈی سٹیشن پہ بیٹھنے کے لیے وہاں پتہ چلے جی وہاں گھر بنے پڑے تو ریلوے ٹریک تو یہاں سے جا چکا ہے ریل ہی ختم ہوگی ہے یہاں پہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو فروغ دیں بڑھائیں اس کے انفرسٹرکچر کو ڈویلپ کریں جو کہ باتیں اس کی ہو رہی ہیں اس کی بجائے ہم نے اس کو الٹا خراب کرنا شروع کر دیا میں ایک چیز کے حق میں ہوں یہ رائل پام کا ذکر کیا نہیں کہ آپ نے جو جس کا کیس چل رہا ہے ابھی سپریم کورٹ میں اس کی ہیرنگ ہو رہی ہے سارا وہ کافی سیریس ایشو ہے اس میں 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 اس حق میں ہوں کہ ریلوے کے پاس بے تہاشا زمین پڑی جس کی اب یوٹیلیٹی ریلوے کے لیے ایس سچ ہے نہیں صرف وہ بہت بڑے بڑے گھر ان کے ہوتے تھے اکڑوں میں گھر ہوتے تھے اور اس کی طرح کر کے زمین نے دی اب اس طرح کی صورتحال رہی نہیں کالونیز اگر انہیں بنانے ہیں بڑی اچھی کمپیکٹ کالونیز بن سکتی ہے اپارٹمنٹ بن سکتے ہیں اپنے سٹاف کے لیے اگر وہ بنانا چاہے باقی زمین کو ان کو یوٹیلائز جو کرنا ہے وہ یہ کوڑیوں کے باؤں دینے کی بجائے اگر اس کو پروپرلی چینلائز کر کے خود ہی ہاؤسنگ سوسائیٹی بنا دیں اس پر ریلوے اگر خود ہاؤسنگ سوسائیٹی بنا کے اس کو سیل کر دے یا اس کو رینٹ آؤٹ کرے تو ریلوے کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اس کا نقصان آپ کور کر سکتے ہیں ریلوے کا پاس بے تہاشا زمین ہے اور آن صاحب ابھی پاکستان کی دیفنس کے لیے ریلوے ٹریک اور ریلوے زیادہ ضروری ہے انسٹیڈ اف یہ کہ کوئی ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے یہ بلکل ٹھیک بات ہے اس پہ تو کرنا چاہیے اس پہ جو آرمی آتھارٹیز ہیں ان کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے اور کیونکہ یہ بہت امبارڈنٹ پوائنٹ ہے خود آپ کیونکہ وہ سیکنڈ لائن ہے آپ کی دیفنس کی بارڈر ایریا جو آپ کا خیرپوٹا میں والے ٹینکوں کا جو بہت بڑا لڑائی کا مرکز ہوتا ہے بنیادی طور پہ اور وہاں پہ بڑا ہارٹ بورڈر ہوتا ہے جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے تو یہ پیچھے سیکنڈ لائن ہے بہاول پر کینٹ جو گیریزن ہے تو وہاں پہ تو آپ کو بہت امپورڈنٹ ضرورت ہے اور یہ آپ کی بورڈر تک جاتی ہے یہ ریلوے لائن بہاول اگر چشتیاں ادھر سے گزر کے یہ ریلوے لائن وہ اگر اس طرح سے آپ اس کو ابنڈن کر دیں گے تو کل کو خدا نہ خاص اللہ نہ کرے جانگو لیکن اگر ہوتی ہے تو آپ کے پاس تو بہت بڑا موبیلائزیشن کا جو ٹریک ہے آپ کا وہ ختم ہو چکا ہوگا روڈز کی صورتحال پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہے کہ موٹر بھی ادھر تو کوئی نہیں بنی وہاں عام سی روڈے ہیں میرا خیال ہے جہاں جہاں تک نائنٹیز تک تو میں نے دیکھا تھا ابھی مجھے لیٹس نہیں پتا راہ صاحب آپ ڈی ایم جی گروپ کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ایک سمری چیف منسٹر نے منظور کرنے سے انکار کر دیا ہو اور خموشی سے ڈپٹی کمیشنر اس کو اپروول دے سکتا ہے یہ بڑا کوئسن ہے یہ چار پیسوں کے خاطر دوٹا کو خاطر کسی نے کر دیا ہوگا کام صحیح ہے یہ آتھاریٹی کے اوپر بھی کوئسن مارک آتا ہے کہ ایک جگہ وزیرعالہ صاحب کی طرف لے کر جا رہے ہیں دوسری جگہ ڈی سی صاحب آتھاریٹی دے رہے ہیں اور وہ بھی ایک ایسے ادارے کی جو کہ آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے تو کیا ایک ڈی سی کی آتھاریٹی بنتی ہے کہ وہ اپنی پاور سے تجاوز کر کے آگے بڑھے اور ایک ریلوے لائن ہی دے ڈالے ایک ہاؤسنگ سسائٹی کو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ایسی آئے ترقیاتی بینک کی بات کرتے ہیں دوسری دفعہ معاہدہ ہوا ہے کون سا معاہدہ ہوا ہے سوہل صاحب یہ کہ ہماری موشید کے اوپر کرزوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھ رہا ہے ذرہ مبادلہ کے سکھائر بڑے تیزی سے کم ہو رہے ہیں ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی عالمی بینک کے ساتھ صرف آٹھ دنوں کے دوران دوسری مرتبہ تین سو ملین ڈالر کرز حاصل کرنے کا معاہدہ ہوا ہے وہ دشتہفتے ایک معاہدہ ہوا وہ بھی تین سو ملین ڈالر کا تھا وہ انرجی سیکٹر کے لیے تھا اب جو اس کا ٹائٹل دیا گیا تھا اگرچہ وہ بھی انہوں نے اپنے ذرہ مبادلہ کے ذرہ خائر کو بہتر بنانے کے لیے بیلنس اور پیمنٹ کے لیے اس رقم کو جوٹلائز کرنے ہیں اب دوبارہ آٹھ روز کے اندر دوسری مرتبہ پیشن ڈیولپنٹ بینک کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے مزید تین سو ملین ڈالر کا یعنی کہ یہ آٹھ روز کے دوران ہم نے چھے سو ملین ڈالر کا کرز لیا یعنی کہ ساٹھ کروڑ ڈالر کا کرز ہم نیشہ تک کی دی بینک سے حاصل کی ہے یہ پروگرام گدشتہ سال شروع ہوا تھا لیکن وزارت خزانہ نے اس آگدار صاحب نے اس کے پر بہت کابشیں کی کہ انہیں کنوینس کیا کہ روہ مالی سال چونکہ ختم ہو رہا ہے تیس جون کو تو اس کے اندر اس جون کے اندر ہی یہ کنوینس سے مل جائے اب ان سے یہ جو پہلے تین سو ملین ڈالر کا معاہدہ تھا توانائی سیکٹر کو بہتر بنانے کے لیے یہ اب کیا گیا ہے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو ہماری فیڈل گورنمنٹ کے مہتر چلنے والے ادارے ہیں ان کی بہتری کے لیے لیکن سپیسیفک کنڈیشنل ہے یہ پاکستان ریلوے کی بہتری کے لیے تین سو تین سو ملین ڈالر کرز دے دی ہے اگرچہ کہ فیل حالی کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوگا لیکن ایشین ڈیویلپنٹ بینک نے یہ شرط آئیت کی ہے کہ جو پاکستان ریلوے ہے جس کے سلانہ جس کا جو خراجات وہاں پہ گورنمنٹ کو برداشت کرنا پڑتے ہیں وہ تریباً سینٹیس ارب روپے ہیں اور اس کے سینٹیس ارب روپے میں سے تقریباً ستر فیصد جو رقم ہے وہ تنخواہوں اور پینشن کے مد میں جاتی ہے اور اس کے ملازمین کے تعداد بہت زیادہ ہے کوئی اٹھائیس ہزار سے زیادہ اس کے ملازمین بتائے جاتے ہیں ایشین ڈیویلپنٹ بینک نے یہ کنڈیشن اس کے اندر رکھی ہے کہ یہ رقم آپ کو دے رہے ہیں آپ پاکستان ریلوے کے ملازمین کی تعداد آئندہ ایک سے ڈیٹھ سال کے اندر کم کریں گے یہ وزارت خزانہ نے اور اکنومک فیڈ ڈیویزن نے ان کے ساتھ کمٹ کی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں کرز ضرور دیجئے ہم اس کی ریسٹرکٹر کریں گے ریلوے کی اور اس کے اندر جو ملازمین کی تعداد ہے اس کو ہم کم کریں گے یعنی ایک جگہ پچھلی سٹوری میں آپ نے اچھی خبر دی تو آنے والے وقت ہوگی بری خبر بھی ہے اس کے ساتھ ریلوے کے یہ کافی مسائلیں بہت زیادہ اب ریلوے کے ایک جنبت ان کے ملازمین کو یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن آئندہ سال الیکشن کا بھی ہے گورنمنٹ کے لیے طرح مشکل یہ بہت تف سٹیپ ہوگا کہ وہ کسی لوگوں کو کسی طریقے سے ان کی ملازمت سے الگ کرے فارغ کرے یا کوئی اور سکیم لے کے لیکن ایشن ڈیویلویمنٹ بینک کے ساتھ یہ اس شرط کے اوپر رضا مندی ظاہر کی گئی ہے دوسری جانب ریلوے کے جہاں بہتری کام ہو رہا ہے وہاں پر ریلوے ٹیکس کے اوپر جو مختلف کراسنگ پوائنٹس ہیں وہاں پر سولر لائٹس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب پیسے تو مل گئے ہیں کچھ نہ کچھ پیسے اس میں سیٹلائز بھی کریں گے پنجاب گورنمنٹ اس کے اندر ایک سٹھ کروڑ پہ شامل کنٹریبیوٹ کرے گی سندھ گورنمنٹ بھی اس کے اندر تقریبے بنے آٹھ کروڑ پہ کنٹریبیوٹ کرے گی اور ایک نیا سسٹم انہوں نے کہا جہاں ہم متعارف کروائیں گے کوئی گاڑی اس کے نزدیک آ چکے تو جو ٹرین کا ڈریور ہوگا اس کو الیٹ ملے گا آخری پوائنٹ کے ساتھ ایڈ کرتا جاؤں چونکہ اس سے منسلک ہے ایک در ہم کرز لے رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملکی طریق میں پہلی مرتبہ نو اور اب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان نے جو فگر زاری کی ہیں اور ادارہ شماریات کے فگر کے اندر بھی تضاد ہے سی پیک کے تحر جتنی مشینری امپورٹ ہوئی ہے سکر میں چار ارب ڈالر وہ اس کے اندر شامل نہیں کیے گئے لیکن سٹیٹ بینک اور پاکستان نے جو افیشلی فگر ریلیز کی ہیں وہ نو اور اب ڈالر سے تجاوز کر گیا ملکی طریق میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا آئندہ سال کیا ہوگا سب لوگ پریشان ہیں ایکانومسٹ پریشان ہیں کہ اتنا جو بڑا ڈیفیسٹ ہمیں مسلسل کریٹ ہو رہا ہے کہاں سے ہم جا کتنا بڑا کرز لیں گے جب ہم کشکول توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں کشکول توڑنے والی بات سے مجھے یاد آیا یہ تو کہا گیا تھا کہ بس اب آئی ایم ایف سے جان چھوڑا لی اب ہم کشکول لے کر نہیں جائیں گے کشکول توڑ دیا گیا ہے تو آٹھ دن کے اندر دو دفعہ ایجن ڈیویلپمنٹ بینک کی طرف جانا کیا یہ کشکول نہیں ہے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ کشکول پوری زندگی بھر بڑا صندوق لے لی اب تو کشکول تو بہت چھوٹی سی چیز رہ گی وہ تو بہت چھوٹی سی ہوتی اس میں تو ملین ڈالرز آتے ہیں اب یہ بلین ڈالرز کی طرف جا رہے ہیں کرنے کے لیے ایک تو میں کرانٹ اکاؤنٹ ڈیفیسنٹ کی جو بات کیے بھٹی صاحب نے یہ جب بجٹ آپ کا سال کمپلیٹ ہوتا ہے نا اس کے بعد ایک ریکنسلیشن کا پروسس ہوتا ہے اس کی ساری جتنی ریسیٹس ہوتی ہیں آپ کی جتنے اخراجات ہوتے ہیں حضارے تو وہ ابھی آج کل پتہ ریپورٹرز اس کو فالو کرتے ہیں ہم اپنے زمانے میں جب میں کور کرتا بہت کیا کرتے تھے وہ تین چار چھے مینے بعد جا کے اس کی فائنل ریپورٹ آتی ہے کہ پچھلے سال میں جو آپ نے خرچ کیا ہے اور جو آپ کی ریسیونگ تھی ٹیکس کلیکشن وغیرہ دی وہ کس طرح سے ہے اس کا سارا تو اس میں جب میرا خیال ہے کرنا چاہیے کہ آپ کی آمدن کتنی تھی اور آپ کے اخراجات کتنی تھی وہاں سے آپ کو صحیح بجٹ ڈیفیسٹ کا پتہ چلے گا یہ ابھی دعوے تو بہت سرے کرتے ہیں لیکن یہ جو ابھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں ایشن ڈیویلپمنٹ سے ابھی لون لیا گیا یہ پچھلے سال بھی لیا گیا تھا سٹرکچر ریفارمز کے لیے اتھارٹیز کی اس کا ریزلٹ کیا ہے ایک سال پر زیرو ریزلٹ ہے آپ کو بالکل آپ کی کوئی آثورٹی پروپر کام نہیں کر رہی کوئی آثورٹی سے ہی کام نہیں کر رہی ان کی کپیسٹی بیلڈنگ کرنے تھی کسی کی نئی کرپشن خاتمہ تھا پبلک ڈیلنگ میں ان کو ہنبل یا کہلے کہ ٹرین کرنا تھا کچھ نہیں ہوا اس کی بنیاد پر آپ دیکھ لیں دو سال بعد یہ بھی رو رہے ہوں گے ہم پیسے دیتے رہے پاکستان میں کوئی فرق نہیں پڑا ٹھیک ہے تو فرق تو تب پڑے گا جب چیکس ان بیلنسز رکھے جائیں گے کہ کتنے سٹرکچرل ریفورمز ہو بھی رہے یا نہیں ہو رہے یا صرف اور صرف سامنے سے چہرہ اچھا دکھا جا رہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ قرض پہ قرض صرف اور صرف سٹرکچرل ریفورمز کیلئے صرف اور صرف تھوٹ بدل لی جائے تو آٹومیٹکلی ریفورمز آ جائیں گے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے سندھ کی ملازمین عید گزارنے کے لیے ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ ان کو تنخواہیں پہلے مل جائیں گی جیسے باقی محکموں کی اندر ہوتا ہے لیکن دو دن رہ گئے عید کی اندر اور تنخواہیں ان کو نہیں مل سکتی بڑے عجیب و غریب سی سچوائشن ہے راو صاحب اپنی چھٹی منانے کے لیے افسر یہ بھول گئے کہ نیچے کا عملہ ہے ان کو بھی تنخواہیں دینی ہیں تیکھ اس پر بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک طرف تو ابھی بڑے ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں وہ ایجوکیشن ایمرجنسی کی باتیں کی جا رہی ہیں سندھ میں اور کراچی میں پرڈیوکلرلی کرنے کی دوسری طرف یہ حال ہے کہ سکول ایجوکیشن کراچی کی جو ہے ڈھائی کروڑ آبادی کا شہر ہے اس میں سکول ایجوکیشن بے لاکھوں طلبہ زیر تعلیم ہوں گے اور اس کے بعد تقریباً بیالیس ہزار کا عملہ ہے جو ان سکولوں میں کام کرتا ہے ایک تو سکول ایجوکیشن کے جو ہیڈر ایڈ ڈریکٹر کراچی سکول ایجوکیشن کے وہ دو سال سے پوسٹ خالی پڑی ہے کسی بندے کو لگایا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے اس کے بعد وہ اپنا مال شہر بنا کے وہاں سے نکل جاتا ہے پھر کسی دوسرے کی باری آ جاتی ہے کیونکہ اس میں ظاہر ہے فنڈنگ ورنگ ہوتی ہے اور یہاں سکول ایجوکیشن تو یہ بھی چلتا ہے کہ وہ مرضی کی پوسٹنگ لینے کے لیے جیسے پولس تھانا وانا کام کا لینے کے لیے تو وہاں پہ بھی یہی کام چلتا ہے گھر کے نظری کی پوسٹنگ لینی ہے پیسے دے دو جس قسم کی وہاں چور بازاری چل رہی ہے مختلف محکموں میں اس طرح سے ایجوکیشن میں بھی اسی طرح چلتی ہے اب یہ صاحب جو ہیں ریاض احمد صاحب جو ابھی قائم مقام ڈریکٹر تھے وہ کچھ دن پہلے اپنے پہنچ گئے ہیں گناہ بخشوانے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے سب کو معاف کرے سب کو گناہ بخشے اور وہ بخشنے والا ہے لیکن یہ گناہ بخشوانے گئے ہیں یا نہیں گئے لیکن جو ظلم کر کے گئے ہیں مخلوق خدا کے ساتھ بیالیس ہزار لوگ جو ہیں وہ عید کے اوپر اپنی تنخواہ واجبات وغیرہ نہیں لے سکیں گے ان کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو یہ ان کے پارٹ پہ جو سب سے بڑی غلطی ہے کہ ان کو ایسے موقع پہ اپنا کام کر کے جانا چاہیے تھا ساری چیزیں کر کے چلے جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا دوسری حکومت کے پارٹ پہ ہے جو بحکمہ تعلیم ہے اور پھر جو گورمنٹ اف سندھ ان کے پارٹ پہ ہے کہ اگر ایک ڈائریکٹر نہیں ہے تو فنڈ کی ریلیز کرنا ایشو کرنا سائننگ اتھارٹیز ہوتی ہیں ایک اٹھارنی دی جاتی ہے عام طور پہ کوئی بھی افسر کہیں پہ جاتا ہے وہ اٹھارنی دے کے جاتا ہے سائننگ اتھارٹی دے کے جاتا ہے کہ میری جگہ پہ یہ سائن کریں گے یا ایڈوانس چیک سائن کر کے جاتا ہے ہم بھی نوربی میں نے بہت سے اداروں میں کام کے جہاں سائننگ اتھارٹی اگر ہم چیک پہ ہوتے تھے چھوٹی پہ آپ جا رہے ہیں تو وہ ایڈوانس سائن لے لیتے تھے کہ یہ کوئی بل پے کرنا پڑ جائے گا کوئی اور چیز دے نہیں پڑ جائے گی تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ بنیادی طور پہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جہاں پہ کہیں تھوڑا سا کمزور طبقہ آتا ہے کسی جگہ پہ بہت طاقتور نہیں ہے زیادہ شور نہیں مچا سکتا آواز نہیں اٹھا سکتا لو انکم میں ہے ان کے ساتھ جو مرضی ظلم کرتے رہو ان کو جس طرح سے مرضی آپ رگیتے رہو ان کی تنخواہیں روک لو ان کو تنخواہیں نہ دو ان کو جو تنخواہیں دیتے ہو اس میں سے بھی کچھ اپنے لیے رکھ لو تو ان کو پتا ہے ان بچاروں نے بولنا کچھ نہیں ان کو مشکل سے گزارا ہو رہا ہوتا ہے ان کا تو اس لیے اس کے ظلم پہ ظلم کرتے جاؤ کہ سندھ حکومت کی جو صورتحال ہے میرا نہیں خیال کہ یہ پیپلز پارٹی پورے ملک سے تو تقریباً ختم ہو چکی ہے اگر ہم عوامی سپورٹ کی حمایت کی بات کریں جو ریزلٹ تھا دوزار تیرہ کا مجھے لگتا ہے سندھ میں بھی یہ بہت جلد اپنے لیے قبر کھود لے گی اور یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اس سیاسی نظام کے ساتھ بھی ایک اتنی بڑی جماعت کا پہلے سندھ تک ریڈیوز ہونا اور پھر ختم ہو جانا یہ بہت بڑا ظلم ہوگا ان کو کچھ ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے میرا خیال ہے زرداری صاحب کو بھی کچھ مہربانی کرنے چاہیے بلاول نے بڑا ایکٹیولی شروع کیا تھا کام اور بڑی اچھی سپورٹ آنی شروع ہوگی تھی تھوڑے سی حلچل گورنمنٹ میں بھی مچی تھی اس وقت چیپ منسٹر چینج ہو گیا تھے کیبنٹ تھوڑی سی تبدیلی آئی تھی پھر وہی یہی لگتا ہے کہ جو فرائنے مصر کا زمانہ ہوتا تھا کائم علی شاہ صاحب کے دھور میں وہ لگتا ہے واپس آگیا وہاں پہ اچھا اتنا ضرور ہے سوہل صاحب کہ اٹ لیسٹ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ کراچی جیسے شہر کے اندر جس کو کسی زمانے میں کتابوں کا شہر کہا جاتا تھا کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہاں کے رہنے والے لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں بہت پڑے لکھے اور ایون بیوراکرسی کے اندر ایون قائدے آزم نے بھی ان کو برفر کیا تھا لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ موٹیویشن لیول اسی مہک میں کا جو سکول ایڈکیشن ہے جس کی بیسیس پہ آگے بچوں نے جانا ہے یونیورسٹی میں جانا ہے اس کے ایمپلوئیز کا موٹیویشن لیول گر چکا ہے اور موٹیویشن لیول گر جائے تو آٹومیٹکلی کار کرتگی بھی گر جاتی بلکل ایسا ہی ہے اور یہ جو معاملہ ہے نا یہ بیسکلی آدم توجہ اور بہیسی کا معاملہ ہے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ایک ایس او پیز ہوتے ہیں رولز ہوتے ہیں اب وہ جو ایکٹنگ چارٹ پر دیریکٹر تھے جب انہیں بیرون ملک جا رہے تھے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے انہیں بزابطہ این او سی حاصل کرنا پڑتا ہے مطلقہ ڈیپارٹمنٹ سے انفارم کرنا پڑتا ہے چھٹی ان کی منظوری ہوتی ہے جب جو مطلقہ جو بھی ان کے بوسز تھے چیز سیکٹری تھے جو ان کو چھٹی دے رہے تھے آف کورس ان کو جو ان کے اختیارات تھے جو ان کی سگنیٹری پاور تھی کسی کو ان کو چاہی تھی کہ ڈیلیگیٹ کرتے اگر انہوں نے نہیں کی بیالیس ہزار خاندانوں کا سوال ہے آج لاسٹ ورکنگ ڈی ہے سندھ کے اندر اور ابھی تک انہوں نے کوئی مسئلہ حل نہیں کی اور یہ اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اگر وہ قائم اکام ڈریکٹر عمرے پہ چلے گئے ہیں تو ان کی موجودگی اگر وہ موجود نہیں ہے تو اب لوگوں کو تنخواہیں جاری نہیں ہو سکتی کچھ مشکل نہیں ہے چیف سیکٹری صاحب کے ایک لیٹر کی مارے معاملہ اگر وہ نہیں کر پا رہے تو وزیرالہ سندھ کو اس معاملے کو نوٹس لینا چاہیے بہت بڑے لوگ ہیں لوگوں کی عید کی خوشیں آپ خراب کر رہے ہیں ان کی عید کی خوشیں کو خیال کیجئے رمضان کا مہینہ ہے بلکہ آپ کو تو ایک ہفتہ پہلے لوگوں کو تنخواہیں مل جانی چاہیے تھیں پیڈل گورنمنٹ میں دیگر صبحی حکومتوں نے عید کی پیش نظر پہلے ہی انتظام کر لیا تھا تو وزیرالہ سندھ صاحب اس کو نوٹس لیں چیف سیکٹری کو صرف ایک ہدایت جاری کریں وہ ایک لیٹر جاری کریں گے اور ان تمام ملازمین کو تنخواہیں جاری ہو جائیں گی ادروائی تو یہ بڑی ان ملازمین کے ساتھ ان کے فیملی کے ساتھ بڑی ایک زیادتی ہوگی کہ آپ نے پورے مہینے جب رمضان کے اندر لوگوں نے شاپنگ کرنی تھی وہ نہ کر پائے عید کی خوشیاں لوگوں کی مانت بڑھ جائیں گی اور وزیرالہ سندھ کو نوٹس لینا چاہیے اتنا کوئی بڑا مشکل یہ کام نہیں ہے صحیح مشکل کام نہیں ہے لیکن مشکل کام تب بن جاتا ہے جب کرنے کی ویل نہ ہو وہی بات جب ہم اکثر اوقات کرتے ہیں راستہ تب بند ہو جاتا ہے جب کرنا نہ چاہ رہے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آرہا لیکن اتنا ضرور ہے کہ پاور سیکٹر کے اندر بڑے مسئلیں ہیں اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے اب نیپرا نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے تاخیر سے جاری کی ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں سویل صاحب کیا چیز سامنے آئی ہے کوئی دودھ شہد کی نہرے مہرے ہیں یا پھر کچھ گر بڑ ہے انی کا پارلیمنٹ ہاؤس سے جو منظور شدہ قانون ہے جس کا نام ہے نیپریک نائنٹی نائنٹی سیون اس کے اندر یہ شک موجود ہے کہ اس نے ہر سال کے بعد پاور سیکٹر کی اور اپنی نیپرا کی اپنی جو اس کی پرفارمنس ہے اس کی سلانہ رپورٹ تیار کرنی ہے اپنی ابزرویشن دینی ہے ریکمنڈیشن دینی ہے پاور سیکٹر کی بہتری کے لیے اور یہ رپورٹ کانسل آف کومن انٹرسٹ میں جمع ہوتی ہے حالت یہ ہے جب سے یہ چیئرمن تارک صدوزہی صاحب آئے مولانا فضل الرحمن صاحب کے توسس ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی جب یہاں پر آئے تو یہاں پر انہیں مفتل دیگر ممبران کی جانب سے کافی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا تو پھر انہیں اپنی سٹیٹیجی چینج کرنی پڑی توورڈز گورنمنٹ دو سال پہلے جو انہیں نے دو رپورٹ جاری کی اس کے اوپر ان کے وزارت پانی بجلی نے اور ایون پرائم نیسٹر نے پرائم نیسٹر ہاؤس سے اتنا ریکشن آیا کہ اب ان کے ہر سال اپنے قانون کے مطابق رپورٹ جارے کرتے ہیں ان کے ہاتھ کامتے ہیں دو ہزار سولہ کی رپورٹ ہے جو کہ میکسیمم اس سے جاری ہو جانا چاہیے تھا دو ہزار پندرہ سولہ کی رپورٹ ہے جس کو گزشتہ سال جاری ہو جانا چاہیے تھا لیکن ڈیڑھ سال بعد انہوں نے اپنی اینور رپورٹ جاری کی ہے اس کے اندر پورے پاور سیکٹر کی صورتحال تھی ایک تو اپنے تخیر سے جاری کی چلیں آگئی اب اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا ہے کہ جو حکومت نے سارے دعوے کی ہوئے ہیں بجلی کے لوڈ شیڈنگ دو ہتار اٹھارہ میں ختم کرنے سے متعلق پاور پلانٹس لگ رہے ہیں جیسے ہم اپنے مختلف پروگرام میں بات کرتے ہیں آپ نے ایگریمنٹس کیے لکوریٹیو ٹیریف دیئے کمپنی آگئے چانیز انہوں نے لگانا شروع کر دیئے لیکن بات تھی اس پاور پلانٹ کو سسٹینبل طریقے سے رن کرنا اور اس بجلی کو ایفیشنٹلی کنزیومر تک پہنچانا نیپرا نے اب بڑا اوپن لی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے جس طریقے سے اس کی امپرومنٹ ہونی چاہیے تھے وہ نہیں کی گئی ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے جس طریقے سے اس کی امپرومنٹ کرنی چاہیے تھے ابھی تک نہیں ہوئی اور آئندہ سال بھی جو زیرو لوڈ شیڈنگ کا خواب ہے وہ پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا اس وجہ سے کہ آپ کا سسٹم بہتر نہیں ہوا آپ کا سسٹم اپگریڈ نہیں ہوا دوسرا ان نیپرا نے اپنی اس رپورٹ کے اندر جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے فیڈل گورنمنٹ کو انفارم کیا ہے تقسیم کار کمپنیوں کی کار کردگی جو کہ فیڈل گورنمنٹ کے ڈریکٹلی مات احتکام کرتی ہیں ان کے بورڈ آف ڈریکٹرز موجود ہے لیکن رپورٹ کے اندر لکھا گیا ہے کہ تقسیم کار کمپنیوں کا اور اور آل پاور سیکٹر کے 75 فیصد نظام وزارت پانیو بجلی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے جو کہ جو آج سے 15 سال پہلی ریفارم شروع ہوئی تھی جس کا مقصد تھا کہ ان کمپنیوں کو امپاور کیا جائے ان کے بورڈ آف ڈریکٹرز خود دسین کریں وہ ریورس آپ گیر لگا دیا آپ نے اور یہ بہت بڑا کرائیسیس ہو سکتا ہے وزارت پانیو بجلی کی اتنی بڑی انوالمنٹ کے اوپر کیا الیکٹرز کا ماملہ بھی اس کے اوپر اندر ٹیک اپ کیا گیا ہے کہ کیا الیکٹرز کی پرفارمس بہت پور ہے انہوں نے جو مطروبہ انویسمنٹ کرنی تھی وہ نہیں کی کراچی کے اندر ان کے سسٹم بہتر نہ ہونے کی وجہ سے 2015 کے اندر جو ایشو آیا تھا اس وجہ سے آیا تھا اور اب بھی جو وہاں پہ جو لوگوں کو جو ٹرپنگ کے اور لوڈ شیڈنگ کے گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہے اس کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے سسٹم کو بہتر نہیں کیا اس کے ساتھ انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیا الیکٹرز کے اندر فیڈل گورنمنٹ کے 26 فیصد شیئرز ہیں جب کیا الیکٹرز کی بورڈ آف ڈریکٹر کی میٹنگ ہوتی ہے تو فیڈل گورنمنٹ کے ایک نمائندہ بھی جو اس کا میمبر ہے بورڈ کا اس کے اندر شرکت نہیں کرتا ان کو ازاد کیا انہوں نے کہ جو مرضی آپ نے کرنا ہے آپ کیجئے ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے اگرچہ کہ خاجاسر صاحب نے خاجاسر صاحب کے پاس بھی ذاتی طور کے اوپر پرسنل کپیسٹرز کے اندر ان کے پاس کی الیکٹرز کے شیئرز ہیں جو کہ انہوں نے گزشتہ سال اپنے اساسوں کے اندر ڈیکلیئر بھی کیے تھے اس کے باوجود کوئی ان کو انہوں نے فری ہنڈ دیو ہے جو مرضی آپ کریں اور سب سے بڑا جو پوائنٹ انہوں نے کیا ہے نیپرا نے اپنی رپورٹ کے اندر کہ گزشتہ سال ہم نے بجلی کے سارفین کا ٹیریف کم کیا تھا وفاقی حکومت بجلی کے سارفین سے اضافی وصولییں کر رہی ہے اضافی وصولییں کر رہی ہیں یہ ریگولیٹر کہہ رہے ہیں مانہ وہ ٹیریف میں جو کمی تھی وہ پریکٹیکل نہیں اضافی وصولی کر رہی ہے اس کے باوجود بھی رونا رویا جاتا ہے گردشی کرزوں کا ریکاوری نہیں ہو رہی اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے یہ کیا کہ تیس جن دو ہزار سولہ تک جو تقسیم کار کمپنیوں نے بجلی فروخت کی جو اس کی ریکاوری ہونی تھی وہ چھے سو اٹیس ارہ روپے کم ریکاوری ہوئی ہے اور یونیس ڈھاگا صاحب اور وزارت پانیو بجلی نے بڑے بڑے اشتہارات دیئے تھے عوام کی پیسوں سے کہ ہم نے ریکاوری کو تیریانویں فیصد تر لے گئے ہیں ریکاورڈ ہم نے کیے ملک کی تاریخ ہم نے بدل دیئے اس کا سارا پول کھل گئے ابھی وہ ایکسپورٹ کی تاریخ بدلیں گے پاکستان اجیب بات یہ ہے کہ یہ ابھی ڈیڑھ سال پہلے کی ہے اب جو پچھلا سال گزر ہے دو ہزار سولہ سترہ والا یا دو ہزار سولہ سترہ کی جو ریپورٹ آئے اس کے اندر تو اور معاملات خراب ہوں گے پھر وہ تو اس سے بھی بری ہوگی یہ منسٹری آف وارٹن پاور کا خیال یہ نہیں ہے کل جیسی یہ ریپورٹ آئی ہے منسٹری کی طرف سے فورا ایک وضاحتی بیان جاری ہوا ہے ان کے سپوکسپرسن نے یہ کہا ہے یہ اپنے ٹائم پیریڈ پہ جاری نہیں کی گئی یہ پرانی ریپورٹ ہے ہم بڑا کرٹیکل اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور رکوائے بھی خود رکھئے ہم اس کا بڑا کرٹیکلی جائزہ لے رہے ہیں ہم بہت سے مائلسٹون اچیو کر چکے ہیں بہت سے سنگرمی لبور کر چکے ہیں تو یہ ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد ہم صحیح بتا سکیں گے کہ یہ موجودہ صورتیار اس میں بہت سے رہے گا تو پیرا اس ریپورٹ کو ٹائم پہ جاری کروا دا ایکزیکٹلی ہونا چاہیے تھا ٹائم پہ جاری ہونا چاہیے تھا اس میں یقیناً کوئی راز ہوگا کہ حکمرانوں کے اپنے تیک فلیڈ نے رکوایاں جان بوچ کے رکوایاں وہ چکربازی ہیں چکربازی ہیں یہ کرتے رہتے ہیں اس قسم کی ہم نے ذکر کہ اے ڈی بی کے تین سو ملین ڈالر کا اس میں پچھلے جو ان کا جھوٹ کہاں سے پکڑا جاتا ہے یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جائزہ لیں گے تو بہت پرانی ہے ہم نے بڑے مائل سٹون عبور کر لیا مائل سٹون نے یہ عبور کیا ہے وہ جو لاسٹ لیر تیس کروڑ ڈالر ملا تھا اے ڈی بی سے اس میں جن کوز اور ڈس کوز کی بھی پرائیوٹیزیشن کے پروسس کے حوالے سے بہت سا کام ہونا تھا کچھ بھی نہیں ہوا اس پر بھی یہ انہوں نے مائل سٹون اچیف کیا ہے جو اس کی طرف کر رہے ہیں اور یہ تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ روڈ شیڈنگ جس طرح سے ہے گردشی کرزہ اس کے بھی ختم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ آپ کا سسٹم ایفیشنٹ نہیں ہے آپ کی ڈسٹریبیوشن ایفیشنٹ نہیں ہے آپ کی جن کوز ایفیشنٹ نہیں ہے آپ کی ڈس کوز ایفیشنٹ نہیں ہے کرپشن ہے ٹیکنیکل مسائل ہیں بہت سیریس قسم کے وہاں پہ اس کے بعد ریکوری کا جیسے یہ بھٹی صاحب نے ابھی ساڑھے چھے سو عرب اگر آپ وصول ہی نہیں کر پا رہے وہ یہ نہیں ہے کہ کچھ کھا گیا ہے کچھ چوری کر گیا ہے یہ اس کی نالائکی ہے ریکوری کرنے والی محکموں کی نالائکی ہے ان کی ذمہ داری ہے کیونکہ اگر ان کے ریکارڈ پہ فگر ہے اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے کہاں کہاں سے لینے ہیں ہم نے ریکوری اگر نہیں کی اس میں کون سے ایسی پرابلم ہے ان کو ریکور کرنے میں تو اس قسم کی نالائک اگر پورا آپ کا سیٹ اپ ہوگا اور انفرسکچر بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہوگا آپ بھلے یہاں پہ پچاس دار میگا وارٹ بجلی پیدا کر لیں آپ سرپلس ڈبل کر لیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا لوگوں تک بجلی پہنچے گی اس کی ریکوری جو بھی ہوگی اس کے ریٹس بڑھتے چلے جائیں گے پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے بھی ریٹ مزید کم ہونے چاہیئے تھے کیونکہ پروڈکشن کاؤس جو ہے نا وہ کم ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ویدر کنڈیشنز ابھی چل رہی ہیں اس میں بھی پروڈکشن کاؤس آپ کی کم ہو جاتی ہے ابھی اس طرح کے سویر قسم کی جو گرمی ہوتی ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہوئی اس لیے عوام کو بینفٹ تو کوئی نہیں ہو رہا الٹا یہ کہتے ہیں جی ریپورٹ غلط ہے پتہ نہیں ہم نے کیا چیو کر لیا ہے ابھی پتہ چل جائے گا بتا دیں ابھی کل پرسو سٹیڈی کر کے ہمیں بتا دیں کہ جی آپ نے بڑا چیو کیا انہوں نے جھوٹ بولیا جو بھی بولے وہ ابھی تیاری کر دھونڈ رہے ہیں ملک بھر کے اندر جو وزارت پانی ویلنے دودھ اور شہد کی نہریں بھائی ہیں وہ دھونڈ رہے ہیں پھر ہمیں بتائیں گے دو چار روز کے بعد یہ شیر 38 سر اوپے نا یہ بہت بڑا سکنڈل ہے مصول ہوا اس کے اوپر ڈس کنیکشن کا نوٹس مینچن تھا جبکہ دو ماہ کا ٹائم ہوتا ہے روز کے مطابق دو ماہ اگر آپ نہیں بھرتے آپ کا میٹر ڈس کنیکٹ نہیں ہو سکتا لیکن دوسرا بل آپ کو دوسرا بل امیجیٹلی پی کرنا پڑتا ہے ابھی چار دن رہتے تھے میں نے فوراں کل ہی اس کو بل پی کیا ہے جس کے پر اس کے ڈلے کے چارجی سے وہ بھی ساتھ پی کی ہیں اگر میں اس کو پی نہ کرتا تو دو دن بعد جنہوں نے 638 روپے دا نہیں کیے اور ان کے میٹر ابھی بھی انسٹالیں وہ بڑے بڑے انفلینچل ہو گئے یہ دومیسٹک کنزیومر نہیں ہے یہ انڈسٹل کنزیومر اور کمرشل ہے انڈسٹل ہوں گے سرکاری ادارے ہوں گے جب ایک عام ساریف کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے جو پیمنٹ میں ریگولر ہو جو شخص یوزرلی ڈیلے نہ کرتا ہو کسی مصروفیت کی وجہ سے ڈیلے ہو جائے اس کا کٹ سکتا ہے وہ اپنے رولز کے حساب سے لیکن دوسری طرف یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا ہے ایسے کیا مسئلہ مسائلہ ہیں ایسے کیا مسئلہتیں ہیں یہ وہی لوگ ہیں شاید جن کی وجہ سے بہت سارے رولز تبدیل کرنے پڑتے ہیں اور رولز تبدیل کرنے کی بات کریں تو ایک سی ڈی اے کی بات کرتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں سی ڈی اے بہت سارے سکینڈلز میں پایا جا رہا ہے کبھی کسی ارازی کی بات ہوتی ہے ہم یہاں چھوٹے اور سسٹینبل گھروں کی طرف آ رہی ہیں ہم یہاں فارم ہاؤسز کی طرف آ رہے ہیں ان کی ارازی کو کم کر دیا گیا تھا سیل صاحب سنیں اس ارازی کو دوبارہ بڑھا دیا گیا یہ تو کنٹیمٹ آف کوٹ نہیں ہوگی انہی کا وزیراعظم کے منظور نظر جو میئر اسلامباد ہیں شیخ انصر صاحب اور چیئرمنٹ سی ڈی اے کبھی انہیں کے پاس چارج ہے جو دس کنال کا گھر بنا رہے ہیں اسی طرح کے گھر بنانے محلات بنانے اور بڑے بڑے لوگوں کو فسلے ان کی مسائل کو حل کرنا یہی شیخ انصر صاحب کی پرورٹی ہے اسی کے پیشے نظر انہوں نے سی ڈی اے کبورٹ کی اجلاس ہوا اس اجلاس کے اندر جو چک شہزاد کی جو فارم ہاؤسز اسلامباد کے اندر بڑے مشہور ہیں یہ وہ فارم ہاؤسز ہیں جن کی الارٹمنٹ اس شرط پر کھی گئی تھی کہ اسلامباد کی ویجیٹیبلز کی اور فروڈز کی یہ ڈیمانڈ پوری کر سکے لیکن وہاں پر سب لوگ انفرینچل لوگ گئے وہاں پر سابق صدر پرویز مشرف صاحب ہیں بہت چوزی شجاہ صاحب ہیں جو جتنی ایک بڑی ایلیٹ کلاس تھی انہوں نے وہاں پر فارم ہاؤسز رہی اور وہاں پر انہوں نے کنسٹرکشن شروع کر دی اور کچھ لوگوں نے اس کا کمرشل استعمال بھی کر دی وہاں مارکیاں بن گئی بڑے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں دو ہزار تیرہ کے اندر سابق چیزے سے پاکستان نے سو موٹو نوٹس لیا اتخار منچالی صاحب نے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جن کنڈیشنز پہ دیئے گئے تھے جن رولز کے مطابق دیئے گئے تھے کورڈ ایریا کو فالو نہیں کیا گیا اور وہاں پر فارمنگ نہیں کی جاری بلکہ ان کو ایک لگزری رہائش کے طور پر استعمال کی جاری یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی تاگ رکھتے ہوئے وہ بارہ ہزار مربع فیٹ تھا سپیم کورٹ کی آرڈر کے اوپر اس کو کم کر کے چار ہزار آٹھ سو مربع فیٹ کر دیا گیا تھا وہ سارا سلسلہ ہوا اور اس کے بعد وہ چلے گا اور معاملہ یہ خموشی ہو گئی لیکن سی ڈی نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو اس کی اپنی اس معاملے کی درست کی کریں گے اب اس کے بعد کوئی بھی ایسا شخص اپنا اگر فارم آس وہ سیل کرنا چاہتا ہے سی ڈی اے کے لاز کے مطابق جو کورڈ ایری کی شرط ہوتی ہے سی ڈی اے کے انسپیکٹر جاتے ہیں اس کو وزرڈ کرتا ہے اگر کورڈ ایری اس سے زیادہ ہو تو اس وقت اس کی الوٹمنٹ دوبارہ اس کی ٹرانسفر نہیں ہو سکتا کوئی اور شخص خرید نہیں سکتا اس وقت تک نہیں خرید سکتا یا تو آپ اپنے لاز تبدیل کریں یا اس کورڈ ایری جو تعمیرات ہے اس کو گھرائیں ممکن نہیں ہے اب وہاں پر بہت سن لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے سی ڈی اے کے بورڈ کے اندر شیخ انصر صاحب نے کہا جئے اسلامباد کے شہریوں کو پانی ملے نہ ملے جو پینٹالیس ٹوئل خراب ہیں وہ ٹھیک ہو نہ ہو لیکن آپ کا مسئلہ ضلور حل کرتے ہیں بورڈ کے اندر یہ معاملہ گیا اور بورڈ نے یہ منظوری دے دی ہے کہ فارم ہاؤسیز کا جو کورڈ ایریہ تھا وہ چار ہزار آٹھ سو مربع فیٹ سے بڑھا کر انہوں نے اس کو نو ہزار نو ہزار مربع فیٹ کا مقرر کرنے کے منظوری دے دی ہے اور ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ تو کنٹیمٹ آف کورٹ ہے سپریم کورٹ کورڈر ہے انہوں نے کہا جیے کہ یہ بورڈ نے یہ پالیسی منظور کر لی ہے اب ہم اس معاملے کو سپریم کورٹ لے کے جائیں گے بورڈ کی اس ریکمنڈیشن کو اس لیے کہ سی ڈی اے کو ریونیو کا بہت بڑا لاؤس ہو رہے ہیں وہاں پر ٹرانسفر نہیں ہو رہے فارم ہاؤسیز تو ہمیں ریونیو کا بڑا لاؤس ہو رہے ہیں ہم اپنے ریونیو کے بچانے کے لیے سپریم کورٹ کے پاس لے کے جائیں گے سپریم کورٹ کو ہم کنونس کریں گے کہ یہ کنڈیشن اس کے چار ہزار آٹسو کی شرطی اس کو ویو اف کرنا لازم ہے بورڈ نے منظوری دے دی ہے تو آپ بھی ہمیں اجازہ دے دیجئے یہ اب انہوں نے اس کا درمیانی حل نکالا راو صاحب یہ ایک تو فارم ہاؤسز کا ترینڈ جو شروع ہو گیا ہے اکڑوں کے ہاتھ سے گھر بنائے جاتے ہیں اس کے اندر کورٹ ایریا بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے وہ سسٹینبل بھی نہیں ہے انوارمنٹ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے تین داؤننگ سٹریٹ کو دیکھ لیجے پرائم منسٹر آف یوکے جو وہ ملک جس نے پتہ نہیں کتنے ملکوں کے اوپر راج کی ہے اس کے پرائم منسٹر کی رہائش دیکھ لیجے ہمارے یہاں ایک میئر کی رہائش دیکھ لیجے فرق صاف ظاہر ہے کلونیل مائنڈسٹ کس کا ہے وہ بھی صاف ظاہر دیکھیں جب انہوں نے اپنے آپ کو نیک پاک ثابت کرنا ہو تو اپنی ایک پنامہ کی پیشی کو نعوذ باللہ صحابہ اکرام کے اس کے کردار کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب اس قسم کی باتیں ہوں اس وقت اپنے دائیں بائیں جو موجود مثالیں ہیں دیموکریسیز کے اندر اس کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ ایک بہت انفلونشل مافیا ہے پورا جو پورے فارم ہاؤسز کے علاوہ بھی جو ہاؤزنگ سیکٹر وغیرہ میں پرائیویٹ بھی کام کر رہے ہیں فارم ہاؤسز کے اوپر افتخار چودری صاحب کا جیسے ذکر کیا انہوں نے ان جیسا تگڑا جاج بھی کچھ نہیں کر سکا بیسے کلی وہ خالی اس کا جو پرپس آپ نے بیان کیا وہ ہم پہلے بھی اس کو ذکر کرتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ بنیادی طور پہ اسلام آباد ایز فیڈرل کیپیٹل اس کو رہنے والوں کے لیے پھلوں کا ویجیٹیبل کا ڈیری کا پولٹری کا اس کا انتظام کرنے کے لیے فارم ہاؤسز بنائے گئے تھے اور یہاں پہ ان لوگوں کو سیٹل کیا جانا تھا کیا بھی گیا جو ڈیری کا کام کرتے ہیں بینسے وغیرہ رکھ کے دودھ وغیرہ دودھ دہی کا کام کرتے ہیں جو پولٹری کا کام کرتے ہیں جو ایگری کلچرسٹ ہیں جو وہاں پہ اگاہ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں سبزیاں وغیرہ پھل وغیرہ اب سبزیاں پھل تو آپ کے آ رہے ہیں پنجاب سے آ رہے ہیں کوئی ہریپور سے آ رہے ہیں وہ نے کہاں کہا پورے یہاں سے سات سات سو چیس سو میل دور سے کلومیٹر دور سے آ رہے ہیں جہاں سے آنے چاہیے تھے وہاں پہ آپ نے اتنے لگشری ہاؤسز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ اتنے بڑے بڑے مارکیز کی جاتے ہیں شادیاں فنکشن کے لئے وہ رینٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں سارا بالکل میس یوز ہو رہا ہے اس کا ٹوٹل اور اسلامباد کا لاؤ جو ہے ایک جو ہے سی ڈی اے کے جو اسٹیبیشنگ ایکٹ ہے وہ یہ پروائیڈ کرتا ہے کہ جہاں وائلیشن آپ کریں گے بہت سیڈیس ری پرکشنز ہیں کرمینل یہ ایکٹ میں آتا ہے اس کو وائلیشن کرنے ہیں وہ شایدام شہری یہ لیا آتا ہے خواست کیلئے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن اگلے ٹوپک کی طرف پڑھتے ہیں بات کریں کہ کچھ خلیجی ممالک کی بڑی چپکلش چل رہی تھی مطالبات کی فہرس ثما دی گئی ہے قطر کو اور اگر قطر وہ مطالبات پورے کر دے تو پھر یو اے ای سعودی عرب بحرین اور ایجپ جو ہے وہ تمام جو بوائی کارٹ کیا وہ اس سے دسپردار ہو جائے گی یہ وزیر مملکت براہ امور خارج ہیں یو اے ای کے انور کرکاش صاحب جن کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے انہوں نے کہا جی ہم نے مطالبات کی قطر کو فہرس دے دی ہے بڑی اچھی بات ہے اس کی آگے میں ان کا آج کوئی لیٹس ٹویٹ دیکھ رہا ہے جس میں انہوں نے یہ بھی ساتھ فرمایا ہے کہ جی قطر نے بڑا زیادی کی ہے یہ سیریس نہیں ہے معاملات کو ٹھیک کرنے میں کیونکہ ہم نے جو لسٹ دی تھی اس نے ساری شکیں لیک کر دی ہیں میڈیا کو وہ بہت سیریس نہیں ہمیں نظراتیں دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ جو سم ٹائمز آپ کے تعلقات کو دوبارہ بہتر بنانے کے لیے ایک دفعہ علیتگی بہت ضروری ہوتی ہے بڑا فلسوفیکل انہوں نے اس کو انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ معاملات جو ہے نا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ فیرستانے کے بعد بھی ابھی فوری طور پر اس میں کوئی بہتر پیشرفت کی امید نہیں ہے ابھی صورتحال بہت جلدی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے کیونکہ بڑی سٹکٹ قسم کی جو ہے وہ سٹکٹ نیس کہہ لیں یا سٹب آن ہو گئے ہیں بہت سے ملک خاص طور پر سعودی عرب اور یو اے ہی وہ بہت زیادہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے مطالبات کی فیرست بھی بڑی ویک قسم کی اگر آپ پڑھیں کہ ناپسندیدہ شخصوں کو نکال دیں دہشت گزوں کی سپورٹ نہ کریں کسی کا اگر تو ثبوت دیا انہوں نے کہ یہ 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 ارگنیزیشن ہیں جن کو آپ سپورٹ کر رہے اور یہ یہ لوگ ہیں جن کو آپ سپورٹ کر رہے اور ان کو آپ سپورٹ نہ کریں پھر تو ہے اگر ویک قسم کی سٹیٹمنٹ دے کے آپ کرنا چاہے اس کا مضل ہے آپ بھی سنسیر نہیں ہیں معاملات کو بہتر کرنے اپنے پاؤں پر خود کلھاڑی مارنے والی بات ہوئی چوہل صاحب اپنے ریجن کے امن و استحکام کو خود خراب کرنا یہ کدر کی اقل مندی ہوئی یہ اقل مندی تو نہیں ہے لیکن اٹلیس جو مطالبات کی مطالبات انہوں نے لسٹ دی ہے قطر کو یہ ایک بہتر عمل ہے اور میرے خیال میں برہ پگھلنا شروع ہو گئی ہے اس لیے کہ قطر کے پرائم میسٹر نے سعودی کنگ کو ایک فون کی ہے انہیں مبارک باد بھی دی ہے تو تھوڑا سا میرے خیال میں صورتحال مختلف ممالک جس نے رول پلے کر رہے تھے مختلف عالمی طاقتیں تو میرے خیال میں شاید قدرے صورتحال بہتر ہونا شروع ہوئی ہے اور جو مطالبات سامنے آئے ہیں اور وہ اب یہ خلیجی ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قطر نے یہ لیگ کر دی ہیں مطالبات شاید انہوں نے جو ایکچول لسٹ ہو تو می بھی ان بینڈ ارگنائزیشن کے یا بینڈ شخصیات کے یا دہشت گردوں کے شاید نام بھی شامل ہو اس لیے کہ قطر کا بڑا ایکٹیو رول ضرور آئے افغانستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب یہاں پہ طالبان کے ساتھ پہلا مذاکراتی عمل شروع ہوا تو ان کا دفتر کھولا گیا تھا اور بڑا دنیا کے لیے سرپرائز تھا کہ قطر کی کبھی طالبان کے حوالے سے ڈریکٹی بات نہیں ہو لیکن ایکویشن دیکھیں کہ وہاں پہ ان کا دفتر کھولا گیا وہاں پہ ان کے آنا جانا سلسلہ شروع ہوا مذاکرات ہوئے تو قطر کی کہیں نہ کہیں عالمی طاقتوں کی مجبوریوں کے وجہ سے کہیں نہ کی انوالمنٹ رہی ہے ایراک کے اندر جو سارے معاملات رہیں وہاں پہ کچھ ان کی شخصیات کا اغواہ ہوا تھا قطر گورنمنٹ کے اور جب ان کو چھڑایا گیا تھا بہت بھاری طوان ادا کیا گیا تھا تو خلیدی ممالک کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ ایک چال تھی دہشت گردوں کو فنڈنگ کا ایک ذریعہ تھا تو بہت سے تحفظات ہیں لیکن جو فریس سامنے آئی ہے اگر واقعی دہشت گردوں کی قطر سپورٹ کرتے اس کو قطع تلقی کرنی چاہیے اور ایک مطالبہ جو کیا جا رہا ہے چار ممالک کے جانے سے جزیرہ ٹی وی کو چار ممالک سے مکمل طور پر بیان ہونا چاہیے وہ مطالبہ درست نہیں ہے میڈیا کو کام کرتے رہنا چاہیے لیکن جو دیگر مطالبہ دہشت گردی سے متعلق وہ ضرور تیہ ہونے چاہیے چلیے سوہل صاحب بہت شکریہ راو صاحب بہت شکریہ ناظرین اتنا ضرور ہے کہ خلیجی موالک کے اگر معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ایک نئی جو تھریٹ آگئی تھی وہ ایرب سپرنگ کے بعد سے تواتر سے کچھ نہ کچھ مسئلہ چل رہا ہے ایک نئی تھریٹ آگئی تھی وہ اٹلیسٹ کچھ کام ڈاؤن ہو سکے گی ہمارے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اب بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ایک دعا گو رہیے گا have a nice weekend and have a nice weekend اید اللہ حافظ